مسلم شریف کی حدیث پاک ایک ہزار سترہ اس کا نمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دین اسلام میں کسی نے ایسا اچھا طریقہ رائز کیا جو اسلام کے مخالف نہ ہو بلکہ اسلام پر عمل کرنا اس طریقے کی وجہ سے اور آسان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہ طریقہ ایجاد کرنے والے کو ایجاد کرنے کا بھی عجر عطا فرمائے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اتنا عجر اس کو بھی عطا فرمائے اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی ارشاد فرمائے جس نے اسلام میں ایسا برا طریقہ ایجاد کیا جس سے اسلام جو ہے اس کو ڈیمج کیا جائے اسلام کے ساتھ مخالفت کا عقیدہ ہو اسلام کے ساتھ کنٹرادکٹ ہوتا ہو تو جب ایسا عمل کوئی شروع کرے گا تو شروع کرنے والے کو بھی عذاب ہوگا اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اتنا اس کو بھی عذاب دیا جائے گا یہاں سے بڑے سارے مسائل بھی حل ہو گئے کہ وہ اچھے عمال جن کو ہم بجا لاتے ہیں اور ہمیں پوچھا جاتا ہے جناب یہ کس حدیث سے ثابت ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ جو آپ نے ایک عمل کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ مسلم شریف کی اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے اور اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی عجر ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی عجر اتا فرمایا جا رہا ہے موسیقی